نمازگار آپ کے ساتھ میں ہوں گورا بگروال فول اینڈ فائنل میں آپ سبھی کا سواگت ہے میڈل ایس سے یوکرین مہا ید کا کاؤنڈاؤن فول اینڈ فائنل آج کا بہت سپیشل ہے اس کے بارے میں بات کریں اپنے خاص مہمان حسن کے ایکسپٹ کومنٹ لے اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آٹھ بڑی خبریں سب سے پہلے جینن میں ازریلی سینہ اور فلسطینیوں کے بیچ سنگھرش فائرنگ کی آواز سے دہل گیا جینن کا علاقہ ایک اور بڑی خبر ہے الجائتون میں ہماس کا آئیڈی ایف پر اٹیک ہوا ہے الجائتون میں ہماس نے آئیڈی ایف پر اٹیک کیا ہے اسریلی سینہ پر اٹیک کیا ہے ٹینل سے نکل کر اسریلی ٹینک کو نشانہ بنایا ہے تو سرنگ جو ان کی سب سے بڑی پاور ہے اس کا ابھی تک استعمال کر رہے ہیں ہماس کے نوہ کے اور اسریلی سینہ کی ٹینک کو کیسے نشانہ بنایا ہے سرنگ سے نکل کر آپ اس خبر میں دیکھیں ایک اور بڑی خبر ہے دیکھیں گازہ سے گازہ میں اسریل اور امریکہ نے پہنچائی راحت سامگری تین سی ون تری زیرو ویمان سے گرائی گئی رسد یہ دیکھیں ائر ڈروپ کیا گیا ہے یہ گازہ میں امریکہ اور اسریل کے مال واحق ویمان رسد گرا رہے ہیں کھانے پینے کا سامان گرا رہے ہیں تاکہ وہاں جو بھوک کا سنکٹ ہے کھانے پینے کا سنکٹ ہے اس وقت لوگوں کے سامنے اس سے ان کو تھوڑی مدد مل سکے اب لیبنن سے بڑی خبر لیبنن میں اسریل کے خلاف بڑا پردرشن ہوا ہے بیروت پہ جھوٹے لاکھوں فلسطین سمر تک لیبنن میں اسریل کے خلاف بڑا پردرشن اسریل کے خلاف لیبنن میں ہزاروں لوگ لیبنن کی رازدانی بیروت میں لاکھوں لوگ انفیکٹ سڑک پر آ گئے اور فلسطین کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر انہوں نے اسریل کے خلاف وہاں پردرشن کیا اب بات کرتے ہیں جرہا روس اور یوکرین کی کیونکہ یہاں بھی ایک بہت بڑی خبر ہے انفیکٹ کئی ساری خبر ہے روسی سیندھ ٹھکانے پر یوکرینی ایر سٹرائک ایم آئی ٹوینٹی فور ہیلکاپٹر سے ہائیڈرا راکٹ دا گئے گئے ہیں یہ دیکھیں روسی سیندھ ٹھکانے پر یوکرینی ایر سٹرائک آپ دیکھ رہے ہیں ایم آئی ٹوینٹی فور جو کی ایک کومبیٹ ہیلکاپٹر ہے اس سے ہائیڈرا راکٹ دا گئے یوکرین نے اور ایک اور بڑی خبر ڈانسک میں روسی کومبیٹ ویکل تباہ ہو گیا یوکرینی فورس نے بہت نزدیک سے حملہ کیا اور روس کا ایک کومبیٹ ویکل یوکرینی نے تباہ کر دیا ڈانسک میں اور ڈانسک سے اگلی خبر ہے ڈانسک میں روسی ٹانک پر پن پوائنٹ اٹیک ہوا ہے روسی ٹانک پر ڈانسک میں پن پوائنٹ اٹیک یوکرینی نے ڈرون کے ذریعے ٹانک پر گرینٹ گرائیا ہے دیکھیں ڈرون ابھی بھی یوکرینی کا ایک بہت بڑا ہتھیار بنا ہوا ہے اس جنگ میں اور کیسے ڈرون کے ذریعے ایک ٹانک پر گرینٹ گرائیا یوکرین نے آپ اس خبر پر دیکھی تو آپ کو ڈانس کی دونوں خبریں ایک ساتھ دکھاتے ہیں ڈانس کی دو خبریں ایک ساتھ آپ کے سامنے لے کراتے ہیں دیکھیں ڈانس میں روسی کومیٹ ویکل کو تباہ کیا یوکرین نے نزدیک سے حملہ کیا اس پر اور پھر ایک ٹانک پر ڈرون سے گرینٹ گرائیا روس کے ٹانک پر اور پن پوائنٹ اٹیک کر کے اس ٹانک کو تباہ کر دیا اور ایک بہت بڑی خبر ہے روس کے انگو شیتیا میں بھی شرگن فائٹ ہوئی ہے روسی فورس اور ودروہی گھٹ کے بیچ گولی باری ہوئی ہے پچھلے آٹھ گھنٹے سے بھیانکر سنگر جاری ہے روس کے انگو شیتیا میں بھی شرگن فائٹ کی خبر ہے آٹھ گھنٹے سے بھیانکر سنگر جاری ہے یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے تو یہ روس کی ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں روس کے انگو شیتیا میں یہ گولی باری ہو رہی ہے جہاں پر آپ کو دیکھیں ہم بتا رہے ہیں کیسے آٹھ گھنٹے سے بھی سنگر جاری ہے بلکہ روس کی جو سینا ہے اور ودروہی گھٹ ہے ان کے بیچ یہ گولی باری ہے اور لگاتا روس کی سینا یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان ودروہیوں پر خابو پایا جائے آپ دیکھیں کیسے یہاں پر آپ کو تصویر بھی دکھ رہی ہے گن فائٹ کی آواز سنائی پڑھ رہی ہے وہ روشنی وہ دھوہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور دیکھیں اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ دو ایکسپرٹس ہیں جن کو آپ اکثر فل این فائنل میں دیکھتے ہیں اور جو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وار کو آپ کیسے دیکھیں ہمارے ساتھ اس وقت میجر جنرل کے کے سنہ ایس ڈیفرنس ایکسپرٹ اور پروفیسر راجن کمان انٹرنیشنل افیرس ایکسپرٹ دو رو آپ کو دیکھ رہے ہیں جو کے پاس آؤں اس سے پہلے فل این فائنل مجرہ آج کی بڑی خبریں بتا دیتا ہوں اور یہ چار بڑی خبریں آپ کو بہت دھیان سے دیکھنی چاہیے اٹلی کی سینہ پر خوتی کا حملہ آخر کہاں اٹلی کی سینہ پر خوتی نے ڈرون اٹیک کیا یہ پوری خبر آپ کو ڈیٹیل بھی دیں گے دوسری بڑی خبر روس پر حملے کی تیاری میں ہے جرمنی کیا جرمنی نے روس پر حملے کا پلان تیار کر لیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتاؤں گا میں کریمیا پر ڈرون حملہ کریمیا پر ہوئے حملے میں سنسنی خیز خلاصہ آپ کو بتائیں گے اور مارے گئے یوکرین کے چار سو سینک محض کچھ گھنٹے میں یوکرینی سینہ کو سب سے بھاری نقصان کہاں اور کیسے ہوا یہ خبر بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے یہ دیکھیں آپ بڑی خبر ہے ریڈ سی میں اٹلی کی نو سینہ پر خوتی کا حملہ یہ دیکھیں آپ کو بڑی خبر دکھا رہا ہوں میں اس وقت کے بڑی خبر سٹوڈیو میں آئے گی آپ کے سامنے یہ گرافیکل بریکنگ ریڈ سی میں اٹلی کی نو سینہ پر خوتی کا حملہ ریڈ سی میں خوتی کا ڈرون سے بڑا حملہ ہے اٹلی کی نو سینہ نے مار گرائے خوتی کے ڈرون ڈیولیو فریگٹ سے خوتی کے ڈرون تباہ کیے ہیں ایک اور بڑی خبر آپ کو دکھاتے ہیں سیریا میں روسی فورس کی ائر سٹرائک ہوئی ہے ایدلیب اور لطاکیا میں بمباری روسی ائر سٹرائک میں مارے گئے نو لوگ روس اور سیریا کی فورس کا یہ جوائنڈ اٹیک تھا آتنکیوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا ایک اور بڑی خبر آپ کو دکھاتے ہیں کریمیا سے جڑی ہوئی تھماکوں سے تہل گیا کریمیا کا علاقہ فیودوسیا میں سنے گئے کئی دھماکے کریمیا میں آئل ڈپو پر حملے کی خبر ہے لوگوں نے کیمرے میں خید کی ہے حملے کی تصویریں ایک اور بڑی خبر جرمنی سے جڑی ہوئی جرمنی کر رہا ہے ایک بڑے یدھکی تیاری روس سے تناؤ کے بیچ جرمنی کی جنگی تیاری جرمن ہیلتھ سسٹم کو کیا جا رہا اپ ڈیٹ جنگی حالات جیسے ڈھالا جا رہا ہیلتھ سسٹم جرمن سواست منتری لوٹر بیک نے ایک ایموجنسی پلان بنایا ہے اور جرمن ہیلتھ سسٹم کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ چاروں بریکنگ ایک بار پھر سے آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں چاروں خبریں آپ کے سامنے کیسے یہاں پر اٹلی ہو آپ سیریا ہو کریمیا ہو جمنی ہو سب کہیں نہ کہیں اس وار میں ہر طرف سے وار جو چل رہی ہے یہ کہیں نہ کہیں سب ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو رہے ہیں اور جنرل سنہ سب سے پہلا سوال تو اٹلی کی نو سنہ نے ہوتی کا ڈرون مار گرایا میں روس پر بھی بات کروں گا آج آپ سے آپ سے ہوتی پر بھی بات کروں گا اور آپ سے گازہ اور اسریل کے بیر جو کچھ چل رہا ہے وہ سب بھی بات کروں گا سب سے پہلے یہ ہوتی کا سنکٹ کیا یہ بلکل روس اور یوکرین کی وار کی طرح ہو گیا ہے چلتا رہے گا ایسے ہی ریڈ سی میں جاہند گورب جاہند سر دیکھیں جو ہوتی کا ماملہ بھی آیا ہے خاص کر کے آپ دیکھ رہے ہیں ریٹ سی یا یہ نو برشین گلف کے اوپر میں گلف آف ایڈن سے لے کے میڈیٹیری انتر تو ابھی آپ نے اس کے اندر میں دیکھئے یہ جو موسٹ ایفیکٹیب پارٹ آف ایکسیس آف ریڈسٹنس جو ہے اس میں ہوتی ہے سارے لڑ رہے ہیں مدھوٹی ہے اور پورے بشو کو اس نے ایک طرح لے لیا دیا ہے ابھی آپ دیکھئے چاہے آپریشن جو پاسپریٹی گارڈین ہیں اس میں دس سے زیادہ دیس ہیں انیٹیو سٹیٹس امریکہ ہے اور یوکے کی مانتے ہیں مرد اس کے علاوہ جو ایک میشنز چلایا ہے اس کے آپریشن میشنز ہیں جو اس کے لے کر کے پورے جو ایورپین یونین کے دیس ہیں جس میں ستائیس دیس فامل ہیں وہ آگے ہیں بھارت کے دس سے پودھر ہیں تو یہ آپ نے جو بات کی ہوتی کا ہوتی نے جتنا گلیبنائز کیا ہے اور ان جگہوں پر تو ایک بشو کے لیے کیبل آپ کے جو سی لین آف کومنیکیشنز کے اوپر میں جو پوری پوری کی پوری ڈانیمکس تو بدل دی ہے دیکھئے آپ کا سپلائی چین اس سے کیا ہو رہا ہے انہوں نے سپلائی چین کو کٹنے کی چیستہ کی ہے اور اس کو کنٹرول کھنے کی چیستہ کی تو وہ اس میں بہت افیکٹیو ہو رہے ہیں آپ نے بتایا ابھی جو آپ نے بتایا کہ اٹلی کے شپ اٹلی جو یورپین یونین نے اپنا چلایا ہے جو ایسفرڈ میشن ایسفرڈ کے اندر میں ستائیس دیس ساتھ مل ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر اٹلی کی شپس ہیں اور وہ ریڈ سی کے اوپر میں ہوا ہے ٹھیک ہے سر اس پر آتے ہیں سر بات کرتے ہیں آپ کو لیکن دیکھیں آپ سے اس بارے بات کرتے ہیں ایک بڑی خبر ہے دھواکوں سے دہل گیا کریمیا کا علاقہ تو ہم ہوتی کی بات کر رہے ہیں لوگوں نے کیمرے میں قید کی ہیں تصویریں تو کریمیا میں آئل لپو پر حملہ یہ تصویر دیکھئے آپ کریمیا پر لگاتار حملے کی یوجنائے بنائی جا رہی ہیں ایک آڈیو کلپ وائرل ہوا جس سے لگا کہ کئی سارے دیش مل کر کر کریمیا کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ تصویر بتا رہی ہے اور یہ لگاتار کریمیا کو اس وار کے بعد نشانہ خاص کر وہ کچھ بریج جو کریمیا کو روس پر جولتا ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اسی بیچ ایک اور بڑی خبر دیکھیں کریمیا پر بھیشر ڈرون املا ہوا ہے 38 سوسائیڈ ڈرون سے کریمیا پر اٹیک کیا گیا روسی رکشہ منترالے کا بڑا دعویہ مار گرائے گئے وہ سبھی 38 سوسائیڈ ڈرون یوکرینی سینہ پر حملے کا آروپ ہے اور دھماکوں کے بعد کریمیا میں افرہ تفری مچ گئی کریمیا بریج پر روکی گئی ٹرافک کریمیا بریج پر گاڑیوں کی آواجا ہی روک گئی فیودیسیا پر ڈرون حملے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا یہ وہ کریمیا بریج ہے جس کو خود پتن نے کئی کلومیٹر تک ٹرک درائیو کر کے ایناگریٹ کیا تھا اس کریمیا بریج پر اس وار کے شروع ہونے کے بعد دو سال سے زیادہ ہو چکا ہے روس اور یوکرین کی واشش رونے کے بعد جس پر اکثر اٹیک کرتا رہتا ہے یوکرین اسی پر ایک بار پھر اٹیک کی کوشش کی گئی کریمیا میں آل ڈیپو پر حملے کی خبر سوسائیڈ ڈرون 38 سوسائیڈ ڈرون کاماخازی ڈرون جو یہاں پر لگائے یوکرین نے لیکن ان سبھی یوکرین کے ڈرونز کو ڈیسٹروئی کر دیا روس نے اور اس حملے کو اور ناکام کر دیا اور بریج پر اس کے باوجود لوگ دہشت کی وجہ سے وہاں پر رک گئے کاریوں کی آواجہ ہی رک گئی اور ڈرون حملے کے بعد فیودیسیا میں کیسے افرہ تفری مجھ گئی یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیکن اب آپ دیکھئے حملہ کیسے ہوا کریمیا پر آج سبھے بڑا ڈرون حملہ ہوا کریمیا میں 38 سوسائیڈ ڈرون سے حملہ کیا گیا ایک ساتھ کئی علاقوں میں دھماکوں کی آواج سنی گئی فیودیسیا میں اویل ڈیپو پر یہ حملہ کیا گیا حملے کے باوجود کریمیا بریج پر ٹرافک روک دی گئی روسی رکشہ منترالے نے ڈرون حملے کی پشتی کی ہے تو یہ کریمیا بریج جو ہے اس کے بارے میں ایک بڑی ریپورٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پروفیسر راجن ہمارے ساتھ ہیں جلدی سے ان سے اس بارے میں ایک سوال لیتے ہیں پروفیسر راجن میں آپ سے کریمیا بریج کے بارے میں ہی ایک سوال لینا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیے یہ کریمیا بریج ہر بار اس پر خبر آتی ہے کہ یوکرین اس کو نشانہ بنانا چاہتا ہے یہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے پوری دنیا کی شانتی کے لیے یہ بہت ہی مہتپن ہے اگر ہم روس کی دریسٹکوں سے دیکھیں گے کیونکہ اس کا ایک سانکیتک مہتتو ہے اور سانکیتک مہتتو کے علاوہ اس کا جو ایک سبسٹینٹیب مہتتو بھی ہے ان دے سنس کہ آپ جانتے ہیں کہ کرائمیا میں اس کا بلیک سی فلیٹ جو کہ نیوکلر فلیٹ روس کا ہے وہاں پہ موجود ہے اور اگر اس کو توڑ دیا گیا کرج بریج اس کی بات آپ کر رہے ہیں اس کو توڑ دیا گیا تو روس کا جو مین لینڈ ہے اور جو کرائمیا اس کے بیچ میں جو آواگمن ہوتا ہے اس کو روک دیا جائے گا اور کرائمیا چھننے کا مطلب ہے کہ روس سے ایک وہ علاقہ چھننا جس کو کہ روس شروع سے 2014 میں ہی اس کو کبجہ کر لیا تھا آپ جانتے ہیں اس کو وہاں سے چھننا اور جو پسپی دیشوں کی نیتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ کرائمیا کو کسی نہ کسی طریقے سے روس سے کاٹا جائے گی یہ ان کی نیتی ہے ابھی تک وہ سکسیسپل نہیں ہو پائے لیکن جو بیچ میں مطبیت بھی ہوئے تھے کہ پسپی دیش کو چاہ رہے تھے یکرین کو چھوڑ چاہ رہا تھا وہ اسی کو لے گئے تھا ایک بڑی خبر مجھے پی سی آرہا ہے ابھی ابھی آرہی تو وہ خبر بتا دوں پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں بلیک سی میں نیٹو کے ویمانوں کی اڑا ایک بڑی خبر بلیک سی میں نیٹو کے توہی ویمان اڑے دکشن پشچم علاقے میں دکھے ہیں یہ توہی ویمان بڑے حملے کی آشنکہ کے بیچ نیٹو کی بلیک سی میں پیٹرولنگ تو اسی بلیک سی کی بات کر رہے تھے ہم جس کے اوپر یہ کرج بریج بنا ہوا ہے جہاں پر بلیک سی فلیٹ رہتی ہے روس کی کریمیا میں اور وہی پر اب نیٹو کی حملے کی آشنکہ کے بیچ نیٹو کی پیٹرولنگ شروع ہو گئی ہے پروفیسر راجن اس خبر کو آپ کیسے اس سے کنک کرتے ہیں کیا اس کریمیا پر اٹیک کے بعد اس پیٹرولنگ کی کبر کے ڈوٹس کنکٹ ہوتے ہیں دیکھیں بلکل دیکھیں جو بلیک سی کا ایریا ہے اسی کارن سے آپ نے دیکھا کہ ہر حال میں وہ کریمیا کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا جب سویت یونین کا بگٹن بھی ہوا تھا اس میں ایک کلاوز تھا کہ کریمیا کا جو نیوکلر فلیٹ ہے کریمیا حالانکہ یوکرین کے پاس تھا لیکن اس کے بعد بھی اگریمنٹ تھا کہ وہ جو نیوکلر فلیٹ ہے وہ روس کے ساتھ ہی رہے گا جب نیٹو کا یہ بات چلنے لگی کہ نیٹو یوکرین کے ساتھ مل سکتا ہے یوکرین اس میں سامل ہو سکتا ہے تو روس نے پھر کریمیا کو کبجہ کیا تو بلیک سی کا ایریا سامنی پریسٹکوں سے بہت ہی مرکون ہے میرے پاس سمجھ گا میں ایک چھوٹا سا کومنٹ یہاں پر جنرل سنہ کا لینا چاہتا ہوں جنرل سنہ اسی پر آپ کا ایک 20 سیکنڈ کا کومنٹ پھر میں جاؤں گا ریٹ سی کی خبر پر صحیح بات بتا رہے ہیں کریمیا مین ہے مین ایشو کریمیا ہے اور بلیک سی میں یا سی اجہوب کے اندر میں دیکھتے ہیں تو کریمیا کے اوپر میں دیکھیں کریمیا رشیہ کا حصہ ہوتا تھا اتحاس کی گواہ ہے مگر اس کو کرسچیم نے دے دیا تھا اس کے بعد کریمیا بار بار چاہے فرسٹ ورلڈ وار ہو سیکنڈ ورلڈ وار ہو اور ابھی کی جو لڑائی ہے تو کریمیا مین ایشو ہوگا یادی آپ جو بات کرتے ہیں تھرڈ ورلڈ وار کی کیونکہ جرمنی بھی آج جو آپ دکھائیں گے اس لئے تو میں نے پوچھا کہ کریمیا کا یہ بریج کتنا مہتوپورن ہے دنیا کی شانتی کے لئے میں نے تو کہا نہیں یکرین اور روس کی شانتی کے لئے لیکن چلی آپ لوگوں سے بات کروں گا اس پر لیکن ایک بڑی خبر ریڈ سی میں اٹلی کی نوسینا پر ہوتی کا اٹیک ریڈ سی میں ہوتی کا ڈرون سے بڑا حملہ دیکھیں بڑی خبر آج ہم روس، اٹلی روس، یکرین ازریل، گازہ سب ایک ساتھ دکھائیں گے آپ کو اٹلی کی نوسینا نے مار گرائے ہوتی کے ڈرون ڈیولیو پرگیٹ سے ہوتی کے ڈرون تباہ کیے آئے آپ کو ہوتی کا حملہ اور لال ساگر میں سہرا بتاتے ہیں یہ خبر آپ سمجھئے ریڈ سی میں اٹلی کی نیول شپ پر حملہ ہوا جس کے بعد یہ ایکشن لیا اٹلی کی نوسینا نے ریڈ سی میں اٹلی کی نیول شپ پر حملہ ہوا ہوتی نے ریڈ سی میں ڈرون حملہ کیا اٹلی کی نوسینا نے ہوتی کا حملہ ناکام کیا ڈیولیو ڈیسٹروائر نے ہوتی کے ڈرونز مار گرائے ایسٹر مسائل سے ہوتی کے ڈرون تباہ کیے یوروپیئے یونین کے نیول مشن کے تحت ریڈ سی میں یہ ایکشن دیکھنے کو ملا ہے اور دیکھئے ایک اور بڑی خبر ہے ہوتی کے نشانے پر ورلڈ ویب ٹرافک یہ بڑی خبر ہے دنیا کے انٹرنیٹ سرویس پر بڑا خطرہ من رہا ہے ہوتی کے وال ریڈ سی ٹرافک پر ہی نہیں ویب ٹرافک پر بھی اب اپنی بری نظر گڑا چکا ہے ریڈ سی میں سنگھرش سے ویب ٹرافک پر سنکٹ انٹرنیٹ کےبل کو نشانہ بنا رہا ہے ہوتی ہوتی کی وجہ سے ڈیمیج کےبل کی مرمت نہیں ہوئی آئے بگ وال پر میں آپ کو دکھاتا ہوں انٹرنیٹ نیٹ ورک پر ہوتی کا سنکٹ کیسے چھا رہا ہے بگ وال پر آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں ریڈ سی میں بچھے انٹرنیٹ کےبل ہوتی کے نشانے پر ہیں ہوتی نے حملوں سے ویب کیبل نیٹ ورک کو بھاری نقصان پہنچایا ہے یورپ اور ایشیا کے بیچ انٹرنیٹ ٹرافک سنکٹ میں ہیں ہوتی کے حملوں کی وجہ سے کیبل نیٹ ورک کی مرمت رک گئی ہے ہوتی کی وجہ سے کیبل نیٹ ورک کی سرکشہ بہت مشکل ہوئی ہے یورپ سے لے کر ایشیا تک ویب نیٹ ورک بادھت ہونے کا خطرہ ہے اور یہ بہت بڑا ایک سنکٹ ہے اسی بیچے ایک بلی خبر سیریا میں سنجھلی ہوئی سیریا میں روسی فورس کی ایر سٹرائک اید لپ اور لتاکیا میں بمباری ہوئی ہے روسی ایر سٹرائک میں مارے گئے ہیں نو لوگ روس اور سیریا فورس کا جوائنٹ اٹیک سیریا میں روسی بمباری یہ ہو کیا رہا ہے آئیے آپ کو اس بارے میں ہور جانکاری دیتے ہیں سیریا میں روسی فورس نے ایر سٹرائک کی دو علاقے اید لپ اور لتاکیا میں بمباری کی گئی روسی ایر سٹرائک میں نو لوگوں کے مارے جانے کی خبریں ہیں روسی فورس اور سیریا ملٹری نے جوائنٹ اٹیک کیا آتنکی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا جنرل سنہ آپی سے سوال ہے جنرل سنہ روس اور سیریا کی جوائنٹ فورس کا یہ اٹیک اس وار کے بیچ اس کا کوئی کنیکشن آپ دیکھتے ہیں کیونکہ ادھر ہی جہاں ہم سیریا کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر پھر اجریل اور گازہ بھی دیکھتا ہے دیکھیں گورو آپ دو چیزیں ہیں جب ہم بات کرتے ہیں اسٹلانٹک کے ایریا پر خاص کر کے آپ نے سیریا کی بات کی اور یمن کی جب ہم ہوتی کی بات کرتے ہیں تو یہ دو علاقہ پہلے ہی کیونکہ یہ پورا گھر جو تھا جو آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے 21st سنچوری آنے سے پہلے ہی یہاں پر جس طرح سے فورس جس کو ہم کہتے ہیں ٹیرریسٹ آرگنائزیشن اور اس کو سپورٹ کرتا ہے کسی کو امریکہ ویسٹ کرتا ہے کسی کو رشیا کرتا ہے کسی کو ترکی کرتا ہے اور سب پوری کی پوری چھتی جو کرتے ہیں وہ سیریا کے اندر میں کیونکہ یہ پوری بات ہے یادی آپ دیکھیں گے ویسٹ میں جائیں نورت میں جائیں تو اس میں بیسکلی امریکنز ہیں وہاں پر ان کی بیسز ہیں اور اس میں تو اب ایران بھی گز گیا ہے ایران نے بھی جب ابھی کرتا ہے تو یہ کیبل مار کھاتے ہیں سیریا کے لوگ کیونکہ وہاں پر اور یہی حال ہوگا یمن میں یمن اس کے پہلے بھی چھوٹا تھا جو ہوتی کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں بھوٹی سٹرونگز ہو رہے ہیں تو ابھی آپ بتائیں گے کیوں ترکی بھی کرتا ہے کیوں رشا بھی کرتا ہے کیوں امریکہ بھی کرتا ہے کیوں ایران بھی کرتا ہے تو سیریا کے اندر میں جو فیکشنز ہیں اور سب اس کو پوری پروکسی ہے چاہے وہ ترکی کی پروکسی ہو چاہے وہ رشا کی پروکسی ہو جو ٹیررسٹ آرگنائیزیشن اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو وہاں پر آئیسس کا پورا گھڑ اور وہ ٹوٹا نہیں ہے آج ایرانیان بیسٹ جو رشن بیسٹ ٹرکی بیسٹ امریکن بیسٹ امریکہ بھی یوز کرتا ہے ایران کے برخلاف وہاں کے جتنے بھی ٹیررزم کو چلانے کے لیے جو کتائب ہجباللہ کے اوپر میں اٹیک کرتا ہے خاص کر کے جو کتائب ہجباللہ ہے جس کو مارنا آج کر رہے ہیں ایران کا سب سے بڑا ایسٹ اور یہ ایران کی ایسٹ کو رشن سپورٹس ہیں تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ایکسس کے اوپر میں ہو جاتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو کہیں نہ کہیں امریکن بیسٹ جو ٹیررس اس کو خدا بند کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آگے ملتے ہیں دیکھیں آپ امریکی ہتھیاروں امریکہ کی بات کر رہے تھے امریکی ہتھیار سے جوڑی ایک بڑی کبر ہے امریکی ہتھیار سے فلسطینیوں کی ہو رہی ہے ہتھیا غازہ یدھ میں امریکی ہتھیار دیتا ہے امریکہ غازہ یدھ روکنے کو لے کر جھوٹ بولتا ہے امریکہ ایرانی راشتفتی ابراہیم ریسی نے کہا ہے امریکہ اور ازریل جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے امریکہ اور ازریل کو گھیرا ہے اسلام اور دنیا کے لیے خطرہ ہے ازریل یہ کہا ہے ابراہیم ریسی نے تو آئیے بگ والد پر دکھاتا ہوں امریکہ پر ایرانی بوم کیسے گرا ہے یہ دکھاتے ہیں آپ کو امریکہ کو لے کر ایران نے کہا ہے کہ گازہ یدھ پر جھوٹ بول رہا ہے امریکہ گازہ یدھ نہیں روکنا چاہتا ہے امریکہ یہ ایران نے کہا ہے امریکہ ازریل کو ہتھیار دیتا ہے امریکی ہتھیاروں سے فلسطینیوں کی موت ہو رہی ہے اسلام اور دنیا کے لیے خطرہ ہے ازریل پشم کے پرمتب کے لیے ازریل کو بڑھاوا رئیسی جو ہے ایران کے راشتر پتی انہوں نے اپنے بیان میں یہ سب کچھ کہا ہے ادھر ہوتی کے حملے سے ایک بریٹش جہاز بھی ڈوب گیا دیکھئے ابھی اٹلی کی بات آ رہی تھی بریٹش سامنے ہیں ہوتی کے حملے سے ڈوبا ایک بریٹش جہاز باوب ال منداب میں بریٹش شپ روبی مر ڈوبا بریٹش شپ کے ڈوبنے پر ہوتی نے جشت منایا پہلی بار ہوتی کے حملے سے ایک پورا شپ ڈوب گیا تو ہوتی کے حملے سے شپ ابھی تک شتیگرست ہوتے تھے ہوتی کے حملے سے ابھی تک شپ کو نقصان پہنچتا تھا لیکن پہلی بار ہے جب ہوتی کے حملے کی وجہ سے ایک پورا کا پورا شپ ڈوب گیا یہ ایک بریٹش شپ ہے روبی مر اس کا نام ہے اور یہ ہوتی کے حملے کی وجہ سے ڈوب گیا اور ہوتی نے باقاعدہ اس کا جشت منایا آئیے آپ کو جنا میں بگ وال پر یہ پورا ویزول دکھاتا ہوں ڈسکرائب کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے گا آئیے جب پی سی آر دیجئے یہ ہے پہلی بار ہوتی کے حملے سے پورا جو جہاز ڈوب آ اس کی تصویر یہ دیکھیں ابھی تو آپ کو یہ جہاز دکھ رہا ہے سمندر کے اوپر لیکن دیرے دیرے دیکھئے سمندر میں دوبتا ہوا یہ جہاز آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ بریٹش شپ ہے جو ہوتی کے حملے کی وجہ سے ڈوب گیا یہ شپ دیکھئے کیسے دیرے دیرے کولابس ہوتا ہوا کیسے دیرے دیرے سمندر میں جاتا ہوا یہ آپ دیکھیں اب سوال یہ ہے کیا ایسا ہوا کیوں دیکھیں پہلی بار ہوتی کے حملے سے پورا جہاز نشٹ ہوا ہے پہلی بار بریٹش شپ کا ڈوبنا ہوتی کے لیے ایک رنیتی کامیابی ہے 18 فروری کو بریٹش شپ روبی مر پر ہوتی نے حملہ کیا تھا باب المنداب میں بریٹش شپ روبی مر پر یہ حملہ ہوا تھا روبی مر کا ڈوبنا بریٹن اور امریکہ کے لیے ایک چنوٹی ہے اور دیکھیں آپ کو میڈل ایس سے روس تک کیسے یہ چنوٹی اور بڑی ہوتی جا رہے ہیں یہ دکھاتے ہیں کیسے یہ مہایودھ بنتا جا رہا ہے یہ دیکھیں اٹلی کی سینہ پر ہوتی کا حملہ یہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا روس پر حملے کی تیاری میں کیسے جرمنی یہ اب ہمیں آپ کو دکھائیں گے بھی کریمیا پر ڈرون اٹیک ہم نے آپ کو دکھایا مارے گئے یوکرین کے چار سوسائنک یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے پروفیسر راجن پورا کا پورا شپ ڈوبنا ہوتی کیا اپنی طاقت دنیا کو دکھا رہا ہے دیکھیں نیشت روک جائے گورپ ہوتی جو ہے ایک طرح سے پورا جو سی لین کممکیشن ہے اس کو وہاں پہ کافی ڈیمیز کر دیا ہے اور پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ سانکیتک اٹیک کرنے کوشش کر رہا تھا جس میں کہ وہ پوری طرح سے چھتی گرہ وہاں کا شپ نہیں ہو رہے تھے لیکن ابھی جو آپ نے دکھایا کہ پہلی بارہ اس آہوا کہ پورا شپ جو ہے سنگ کر رہا ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے اور ایک طرح سے نقصان سے زیادہ بہت بڑا میسیج ہے پسمی دیشوں کا اور جو دوسرے دیشوں کے شپ ہیں ان کے لیے کہ اس راستہ سے نہیں جائیں اور اگر جاتے ہیں تو ان کا ایزڈنگ کا نقصان ہو سکتا ہے اب دکت یہا ہے کہ وہاں سے جب کممکیشن لکھے گا تو اس کا اثر پورے بسپ میں پڑے گا چاہے وہ فٹلائزر کا ٹریڈ ہو تیل کا ٹریڈ ہو یا دوسرے جو گوڈز کے پروڈکٹس ہیں ان کے سارے کے دام بڑھنے کی سمباؤن ہے اور اس کارن سے پورے پسمی دیش آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریشان ہے اور اس کے ساتھ بھارت جیسے دیش بھی اس سے کافی پریشان ہے اور پوٹی پہ کمجہ اس نے نہیں کیا جا پا رہا ہے کیونکہ جو چھتری وہاں پہ شکتیاں ہیں چاہے وہ ایران کی بات کرو یا سعودی عرب یا اور دوسرے بھی دیش ہیں وہ ان کے جو سی گارڈین جو کی امریکہ ایک جو الائنس ہے اس میں شامل نہیں ہے اور جب تک اب ان چھتری شکتیوں کو سامل نہیں کرتے ہیں اور خاص کے جب تک ایران پہ پوری طرح دواب نہیں بناتے ہیں تب تک وہاں پہ پوٹی کو کنٹرول کرنا مشکل ہے لیکن امریکہ اور جو نیٹو یا امریکہ اور اس کے ساتھ جو بھی دیش ہیں ابھی پوٹی کو وہاں پہ کنٹرول کرنے کے لیے وہ ایران پہ دواب نہیں بنا پا رہے ہیں اور اسی کارن سے ہمس بھی کنٹرول میں نہیں آ پا رہا اور یہاں پہ ہوتی بھی کنٹرول میں نہیں آ پا رہا ہے اور جو دوسرے دیش ہیں خاص کر جو جارڈن ہو یا پھر سعودی عرب اتیادی ان کا رول کافی لیمٹیڈ ہے لیکن وہ بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں ہوتی پہ سب سے جیادہ آکھ مر پہلے جو یمن میں ہوا تھا وہ سعودی عرب نے کیا تھا لیکن ان کو بھی لگ رہا ہے ہوتی اور امریکہ میں سیدھا وہاں پہ ٹینسن اور حملے چلنا ہے تو اچھا ہے کہ اسی بہانے امریکہ ہوتی پہ کنٹرول کریں اور وہ بلکل چپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ وہ اگر اس میں شامل ہوتے ہیں تو ایک طرح سے جو پرو پیلسٹین ان کا جو جیسچر ہے ایک جو ان کی پولیسی ہے اس پہ ہی اثر ہوگا اس کارس سے سعودی عرب وہاں پہ چپ بیٹھا ہوا اور یہ اس ہوتی کے بیروت میں جو ایک کولیشن ہے اس میں سامل نہیں ہوا ٹھیک ہے آپ رہیے سر میرے ساتھ دیکھیں اسی بیچے ایک اور بڑی خبر گازہ میں اسریل کا مہا ویدھونس مدھے اور دکشنی گازہ میں بھاری بمباری کی ہے اسریل نے ہماس کے ٹھکانوں کو ٹارکٹ کر رہی ہے آئیڈی اف ائر سٹرائک میں ہماس کے کئی لانچ سینٹر تباہ ہو گئے اور دکشنی گازہ میں رات بھار ویدھونسک ائر سٹرائک ہوئی ہے ہماس کی چالیس سے زیادہ عمارتوں کو تباہ کر دیا اسریل نے ہماس کے انڈر گراؤنڈ ہتھیار ڈپو پر بھی بوم برسائے ہیں حملے میں ہماس کے کئی لڑکوں کو مارنے کا بھی دعویٰ کیا ہے اور گازہ میں ویدھونس کی دردناک تصویر سامنے آئی ہے بمباری میں زمی دوز ہو گئے ہزاروں گھر ایریل تصویروں میں نظر آئی گازہ کی بربادی راہت سامگری گرانے کے وقت دیکھی تواہی جوارڈن ائر فورس کے ہلیکوپٹر نے گرائے پیکٹ آپ کو چار تصویریں دکھاتے ہیں چار تصویروں میں آپ دیکھئے کیسے گازہ میں لگاتار اسریل کا خہر برپرا ہے اور کیسے گازہ سے کریمیا تک نون سٹوپ حملے ہو رہے ہیں گازہ میں دھماکا ریڈ سی میں خوتی کا حملہ کریمیا میں ڈرون اٹیک اور سیریا میں روس اور سیریا کی ائر فورس کا جوائنٹ اٹیک چار تصویریں میٹو بھی اس کا حصہ بن جاتا ہے تو میڈیٹیریان سے سٹ کر کے وہ ریڈ سی ہوتا ہوا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں گلف آف ایڈن اور اس کے بعد یہ پرشن گلف کی طرح بھی جا رہا ہے تو اس میں آپ دیکھئے جو لڑائی ہے 21st century کہتے ہیں یہ پورا پورا میرٹائن ڈومین میں جب ہوگا سٹریٹ کا بہت مل الڈیب کی آپ جب بات کرتے ہیں یا ہم یہ بات کرتے ہیں گلف آف ایڈن کی بات کرتے ہیں جب ہم سٹریٹ کی بات کرتے ہیں پرشن گھر میں ہارموز کی بات کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں تو سٹریٹ آف تائیوان کی بات کرتے ہیں اور آج کے لیے جب آپ کہتے ہیں ہوتی یہ absolutely پروکسی ہے اور ہوتی اتنا سٹرانگ ہو چکا ہے 2015 سے لے کر کے 2022 تک جو ان کے ساتھ پروس ہوا تھا جو گلف سٹیٹ ہیں جو کلیشن فورسلز کے ساتھ 2022 میں آج وہ کہتے ہیں گلف پارٹنر is not joining but کون جوائن کیا ہے جدی آپ دیکھئے پورا کا پورا آپ پوریشن پروسپری گارڈین کو آپ دیکھئے یا میسین جو ہم اس فیڈ کی بات کرتے ہیں جو ستھائیس دیس ہیں اس میں آپ نے اٹلی کو بھی سامل کیا بھارت کے دش سپس وارشپ اسی علاقے میں اس کو کرنے کے لیے تو یہ بہت بڑا امپورٹن ہے اور جو ہم کہتے نی اگرین اور ریشن وار اس سے بھی امپورٹن جیادہ ہے اس میں پھر میں دور آتا ہوں اگر کرتا ہوں موسٹ افیکٹی پارٹ اف ایکس اف ریجسٹنس اس ہوتی اور ہوتی جو تیس ہزار کا آقران تھا ابھی وہ کہتے ہیں دو لاک دو لاک اور ان کے پاس آپ سسٹم لگ دیکھئے نا سرفرس تو ایر مسائل انٹی شپ مسائل انڈر وارٹ ڈون انمین سرفرس ڈون اور آپ نے ابھی بتایا کہ انہوں اس پر آئیں گے آگے بات کر رہیں گے دیکھیں لیکن میں جاتا ہو کچھ اور خبرے جوڑ دے پھر آگے بات کرتے سر کریمیا پر بڑے حملے کی تیاری میں تھا جرمنی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کریمیا بریج پر ٹورس مسائل سے حملے کا پلان تھا جرمنی کے ملٹری ادھکاریوں کے آڈیو کلپ سے خلاصہ ہوا ہے کریمیا پر بہت بڑے حملے کی تیاری میں تھے جرمن ادھکاری رافیل کریمیا پر حملہ کرنے والا تھا کیا جرمنی یہ بڑا سوال ہے جرمنی کی چار ادھکاری کی ریکارڈنگ لیک ہوئی ہے جرمنی ادھکاری جرمنی کے ادھکاری کریمیا پر بڑے حملے کی پلاننگ کرتے پائے گئے کریمیا بریج پر ٹورس مسائل سے حملے کا پلان تھا حملے کے لیے رافیل ویمان سے ٹورس مسائل ڈاگنے کا پلان تھا حملے کے لیے کی کو سو گھاتک ہتھیار دینے کا بھی پلان تھا پچاس پچاس کی دو کھے پھے سو مسائل دینے کا پلان تھا 19 فروری کو جرمنی کے چار ردکاریوں کے بیچ بات ہوئی تھی روسی ویب سائٹ آرٹی کی ایڈیٹر ان چیف ماغریٹا سیمونیار نے آڈیو کلپ جاری کیا ہے تو کیا جرمنی کریمیا پر حملہ کرنے والا تھا اور سندگ آڈیو کلپ سے جرمنی میں ہرکم مج گیا جرمن چانچلر اولاف شولز جرمنی کی سندگ آڈیو کلپ ہے اس کی وجہ سے روس اور جرمنی میں ٹینشن اور بڑھ گئی ہے دمیتری میدوی نے کہا کہ جرمنی پھر ہمارا کٹر دشمن بنا ہے روس کے ویدیش منطری نے کہا جرمنی اور یوکرین روس کو ہرانا چاہتے ہیں جرمنی کے ڈیفنس کلپ کے آنے کے دوران ہی جرمنی کی تیاریوں کی بھی خبر آ رہی ہے روس سے تناؤ کے بیچ جرمنی کی جنگی تیاری جرمن ہیلتھ سسٹم کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے جنگی حالات جیسے ڈھالا جا رہا ہیلتھ سسٹم جرمن سواست منطری لوٹر بیک نے امجنسی پلان بنایا ہے اب یہ کیوں کر رہا جرمن اس کے پیچھے کیا اس کا ادیش ہے آئیے اس بارے میں بات کرتے دراصل روس سے جنگ کو تیار ہے جرمن روس کبھی بھی اگر جرمن سے جنگ کرنے کو آئے تو اس کے لئے تیار ہونا چاہتا ہے جرمن 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 ہیلتھ انفرا سٹرکچر جنگ حالات کے لئے اسپتالوں کو ریزر کیا گیا ہے جرمن سواست منتری لوٹر بیک نے ایک ایمجنسی پلان بنایا ہے تو کیا جرمنی یعنی نیٹو ورسیز روس شروع ہونے والا ہے کیونکہ جرمنی پر حملہ یعنی نیٹو پر حملہ بگ مگ 29 فائٹر جیٹ سے حملے کی تیاری کر رہا ہے پولین یوکرین بارڈر کی طرف ان اسیمبل مگ فائٹر مومنٹ اس کا وہاں پر دکھ رہا ہے بریٹین لوگوں سے یود کے لئے تیار رہنے کو کہہ چکا ہے بریٹین نے یوکرین کو ڈھائی بلین پاؤن دینے کا وعدہ بس سمجھے چنگاری بھڑکتے بھڑکتے رہ گئی کہ تیسرے سال میں بھڑک جائے گی دیکھیں نشانت جو میکرون ہے ان کا سٹیٹمنٹ کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے کیونکہ وہ ایک سیجن اور بہت ہی مچیور پولیٹیشن ہے اور ان کا سٹیٹمنٹ سے پورا یوروپ میں خلوالی مچ گیا ہے کیونکہ جب انہوں نے پہنے پہنے سپوچھا گیا کہ یوکرین میں نیٹو کی سینہو کو بہت سکتا ہے انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا اس دنگ سے اس کو انٹرپیٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نیٹو بھی اس کے تیاری کر رہا اور نیٹو کو بھی لگتا ہے کہ اس کی آوشکتہ ہو ہو سکتی ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ روس میں ایک نیوکلیر سینہو ریٹلنگ شروع ہو گیا روس نے کافی نیوکلیر دھمکیا دینا شروع کیا پوٹین کا جو ایک سپیچ آیا تھا پارلیمنٹ میں دو گھنٹے کا اس میں بھی انہوں نے بولا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا نیوکلیر طریقے سے جواب دے سکتا ہے تو اس سے کافی خلبلی بچ گئی ہے اس سے اسکلیشن جرور ہوا ہے حالانکہ بات میں اس پولیسی کو جرمن کے سولج ہیں انہوں نے اس کو ڈینائی بھی کیا کوئی پلان نہیں ہے لیکن یہ جرور ہے کہ نیٹو میں بھی اس رنگ کی سوچ بڑھتی جا رہی ہے کہ اگر نیٹو رکھا اور اس رنگ سے آگے بڑھتا رہا تو نیٹو کو سینک اتارنے کی بھی تیاری نہیں پھر لیکن میں ایک سوال دوسرا سوال جنرل زنہ کیا اتنا آسان ہے کہ کوئی ڈیفنس کا اتنا بڑا عدھکاری کسی سے فون پر بات کر رہا ہو کہ اس کے پیچھے کوئی فالس فلاگ جیسا بھی کوئی ماملہ ہو سکتا ہے دیکھیں گورب جب ہم فالس فلاگ کی بات کرتے ہیں تو اس کی دو چیز اس کی اوپر میں یہ دیکھیں نیو ناجی کی بات ہوتی تھی بگ نیو ہم لوگ کہتے تھے نیو ناجی کو ہم ختم کریں گے اور اس کا دو ملٹری ایم تھا رشیہ تھا اور اس کے اندر میں جو ہم بات کرتے تھے جو نیو ناجی تھے جو کرتے تھے دیکھیں بہت جرمنی کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ان کو ڈیفیٹ یا ہمیلیشن ہوئی ہے جو فرس ورڈ وار 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 وہ مانتے یہ ہیں جو ناجی کا سسٹم ہے وہ آج اس کو ایکسٹریم لیفت بولتے ہیں وہ وہ وہاں پر بہت ایکٹیو ہے تو اس کے پہلے ان کو ٹھمیں مانگنے کے لیے اور تیاری کرنے کے لیے کاربائی ہوئی تو آج جب آپ اس ٹیپ کی بات کرتے ہیں دیکھیں ناجی سٹرم کس کا مارا گیا جرمنی کا پورا تیل کہا بند ہوا جرمنی میں بند ہوا اور اس کو سہتے رہے وہ امریکہ سے لے رہے ہیں 2.5 بلین ڈالر 2.5 percent of gtp کسی نے پورے یوروپ میں جرمنی نے کیا ہے تو یہ کریڈبل ہے کیونکہ کیونکہ سب تو سر یہ بہت گمبر ماملہ ہے اور یہ پروف ہو جاتا ہے جرمنی سے جواب مانگا ہے تو پھر تو روس کا اگلا سٹیپ ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا اسے بیچ ایک بار پھر سے رافا کی طرف چلتے ہیں گازا کی طرف رافا میں اسرائل کی بھینکر ائر سٹرائک کی خبر ہے فلاڈلفی کوریڈور کے نزدیک یہ بمباری کی گئی ہے ایجپٹ بورڈر سے سٹے علاقوں پر اسرائل کی دیفنس فورسز کی سٹرائک ایک بار پھر ہوئی ہے حماس اور اسلامی جہاد کے ٹھکانوں پر حملے کا دعویٰ کیا ہے آئی ڈی اف نے دکشن گازا میں آئی ڈی اف کی پرچند بمباری دھماکوں سے دہلا خان یونیس کا علاقہ دکشن گازا میں آئی ڈی اف کی پرچند بمباری خان یونیس کا علاقہ دھماکوں سے دہل گیا حماس کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا رہائشی علاقوں کے نزدیک بھی بمباری کی گئی ہے اگلی خبر خان یونیس میں ویدونسک ایرل ٹیک ہوئے حماس کے پچاس ٹھکانوں پر بمباری ہوئی ہے محض چھ منٹ میں ہوئے ہیں کئی دھماکیں پشن خان یونیس دھماکوں سے دہل گیا ہے غازہ میں موت کا آخرہ تیس ہزار کے پار جا چکا ہے غازہ میں قریب بہتر ہزار لوگ غائل ہیں غازہ میں چوبیس گھنٹے میں بیانمے لوگوں کی موت کی خبر ہے پانچ مہینے سے جاریس جنگ میں قریب بیس لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں غازہ کی آبادی کتنی قریب تیس لاکھ بیس لاکھ لوگ بے گھر ہیں پلستینی سواست مطرالے نے یہ دعویٰ کیا ہے تو پانچ مہینے سے ایک جنگ ادھر بھی ہے دو سال ایک جنگ کو ادھر ہو گیا ہے پانچ 1300 گازہ جنگ میں اب تک کل موت کا اکھڑا ہے ایک اکتر ہزار پانچ سو تیس گازہ میں گھائل بیانوے لوگوں کی پچھلے چوبیس گھنٹے میں گازہ میں موت ہوئی ہے ایک سو چھپن چوبیس گھنٹے میں گھائل ہوئے ہیں بیس لاکھ سے زیادہ لوگ پانچ مہینے سے جاری اس جنگ میں بے گھر ہو چکے ہیں فلسطینی سواست منترالے کا بڑا دعوی یہ الجزیرہ کی ریپورٹ کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے لیکن گازہ میں آئیڈی اف کا ودون سک گراؤنڈ آپ رہا ہے خان یونیس میں کمانڈو برگیٹ کا خیر دیکھنے کو مل رہا ہے یاہیہ سنوار کے ٹھکانوں پر ایگوز یونیٹ نے ریٹ کی ہے سنوار کے ٹھکانے پر ملی آسولٹ رائیفل آئیڈی اف کمانڈو نے حواس کے درجن لڑا کو دھیر کیا اگر سپیسیفک جنرل سندھا میں آپ سے پوچھوں یہ پانچ مہینے سے جاری جنگ جو کہا جا رہا تھا کہ ہفتے بھر نفٹ دے گا سمیلرل جو روس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کیا یہ اپنے اوبجیکٹیو کو پاتی ہوئی دیکھ رہی ہے آپ دیکھیں گور سب سے پہلے ایک نیریٹیو ہے جو پیدا کرتی ہے ویسٹن میڈیا اور سب دکھاتے ہیں کہ اتنی جلدی نہیں ہوتی ہیں سالوں سالوں سے چل رہی ہے اس طرح یہ تو میرا ماننا ہے دیکھیں دس تاریخ کو جب آپ کا یہ ہوگا جب عید کی رسولات ہوگی تو وہ کہتا ہے کہ گاؤن آپ ریشن کرنا چاہتا ہے رفا میں اور میرا یہ ماننا ہے کہ تیس بھائی دس کلو میٹر کا مانتے ہیں اور دیکھ یہ اس کو آپ پورا کا پورا سسٹم بدل رہے ہیں اب سی پرتیش انفر سٹرچر کو تباہ کر دیا گیا 560 کلومیٹر کا ٹنل نیٹ ورک ہے اس کو انہوں نے ہاف سے زیادہ برباد کر دیا آپ نے بتایا اس میں آؤٹ اور آفدیوکا میں رشیان سینہ پر ویدون ساک اٹیک ہوا ہے روسی آمد ویکل پر حملہ کیا ہے آفدیوکا میں یوکرین نے رشیان سینہ پر برادلی اور ڈرون سے یہ ڈبل وار کیا آمد ویکل کے ساتھ کئی سینکوں کی بھی موت ہو ہوئی ہے فیڈرل سیکیورٹی سرویس پر فائرنگ کا آروپ لگا ہے روس کے کارابلک میں بھیشن فائرنگ فیڈرال سیکیورٹی سرلیس پر فائرنگ کا عروب ستانیے لوگوں کے ساتھ بڑنٹ ہوئی فیڈرال سیکیورٹی کے لوگوں کی کرملن کے خلاف ساجش پر یہ ایکشن لیا گیا روسی سہر کارابلک میں انٹی ٹرریسٹ آپریشن کی بھی خبر ہے آتنکی گتویدیوں کی آشنکہ پر یہ ایکشن لیا گیا ایف ایس بی کے جوانوں نے ایک آروائی کی روسی شاسن کے خلاف ساجش کی ریپورٹ تھی اور روس نے مار گرائی یوکرین کی سٹارم شیڈو میسائل یوکرین کے دو مک 29 ویمان تباہ ہو گئے روسی رکشہ منترالے کا بڑا دعوی یوکرین کے ڈرون پروڈکشن فیسیلٹی پر حملہ ہوا ادھر نیدر لینڈز کی یوکرین کو بڑی سینے مدد Bist Military Boat یوکرین بھیجے گا نیدر لینڈز نیدر لینڈز کی یوکرین کو بڑی سینے مدد Bist Military Boat یوکرین بھیجے گا نیدر لینڈز CB90 Boat یوکرین بھیجے گا نیدر لینڈز Black Sea میں بوٹ سے حملے کی تیاری میں ہے یوکرین ڈانسک میں یوکرین کو بھاری نقصان ہوا ہے چوبیس گھنٹے میں مارے گئے ہیں چار سو دس یوکرینی سینک یوکرین کے تین برگٹ کو تباہ کیا ہے یوکرین کے ہووجزر بیس کو بھی روس نے تباہ کر دیا